موسیقی اسلام علیکم ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید میں ہوں وقار حسین سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پر کرونا وبا کا ایک اور ہلاکت خیز دن وائرز غشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید چونسٹھ زندگی نگل گیا جبکہ ایک ہی دن میں مل بھر میں ایک ہزار پانچ سو انیس نئے مریضوں کی تشخیص ہوئی ہے وزیر آزم قوم سے خطاب کے دوران اہم باتیں سامنے لے آئے امران خان نے سینٹ انتخابات پر حکومتی امیدوار کی شکست کی وجہ بتا دی پی ڈی ایم آپ کو بتائے گی ادم اعتماد کب اور کہاں ہوگا بلاول بھٹو کہتے ہیں جانتا ہوں آپ کا کونسا بندہ تیر اور شیر پر الیکشن لڑے گا شاہکین کرکٹ کو ایک اور بڑا دھچکہ لگ گیا پاکستان سوپر لیگ سکس ملتوی کر دی گئی ای پی سی بی کو یہ اقدام کرونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کے باعث اٹھانا پڑا کرونا وائرس سے چونسٹ افراد جانباہک ہو گئے جس کے بعد امباد کی تعداد تیرہ ہزار چھہتر ہو گئی پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد پانچ لاکھ پچیاتی ہزار چار سو پہنتیس ہو گئی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک ہزار پانچ سو انیس نئے کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب میں ایک لاکھ چوہتر ہزار ایک سو اکیانوے سن میں دو لاکھ اٹھاون ہزار نو سو چار خیبر پختونخواہ میں تیہتر ہزار سات بلوچستان میں انیس ہزار چوراسی گلگت بلتستان میں چار ہزار نو سو ستانوے اسلام آباد میں چوالیس ہزار نو سو اکیس جبکے آزاد کشمیر میں دس ہزار تین سو اکتر کیسز ریپورٹ ہوئے مدبر میں اب تک نوے لاکھ ستانوے ہزار چار سو تیرہ افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران چالیس ہزار چار سو تیہتر نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک پانچ لاکھ پچپن ہزار دو سو بیالیس مریض سے ہیتیاق ہو چکے ہیں جبکہ ایک ہزار پانچ سو انسٹھ مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں چونسٹھ افراد جابا حق ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد تیرہ ہزار چھہتر ہو گئی پنجاب میں پانچ ہزار چار سو اسی سن میں چار ہزار تین سو اٹھاسی خیبر پختون خواہ میں دو ہزار چھانوے اسلام آباد میں پانچ سو تین پلوچستان میں دو سو گلگت بلتستان میں ایک سو دو اور آزاد کشمیر میں تین سو سات مریض جان سے ہاتھ دو بیٹھے وزیر آدم عمران خان کی جانب سے سینٹ انتخابات میں حکومتی امیدوار کی شکست پر قوم سے خطاب کے دوران کیا اہم باتیں سامنے آئی ہیں آئیے اس حوالے سے جانتے ہیں اس رپورٹ میں وزیر آدم عمران خان نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک کی مسائل کو سمجھنے کے سینٹ کے الیکشن میں جو کچھ ہوا اسے سمجھنا ضروری ہے سینٹ میں گزشتہ تیس چالیس سال سے پیسہ چلتا ہے جو سینٹر بننا چاہتا ہے وہ ارکان پارلیمنٹ کو خریدتا ہے ان کا کہنا تھا کہ سینٹ کے اندر ملک کی لیڈرشپ آتی ہے اور ارکان پارلیمنٹ انہیں منتخب کرتے ہیں مجھے تب سے حیرت رہی کہ سینٹر رشوت دے کر یہ نمائندگی حاصل کرتا ہے اور دوسری جانب قومی اسیمڈی کے رکن ضمیر پیشتے ہیں تب سے اوپن بیلٹ کے لیے مہم شروع کی پیسے چل رہے ہیں وہ ویڈیو چل رہی ہیں پیسے کی اس سے پہلے ویڈیو چلید جو دو دار اٹھارہ کے الیکشن میں کہ جناب وہ ایمپی کو روپیہ ایسے سے کر کے بیگ میں ڈال رہے ہیں یہ کس کوشش کی کیا آپ کو یہ نہیں پتا ہے کہ آپ کی زندہ داری تھی اندرسٹی بیٹھ کر لیتی ہے شاہی ایجنٹیز آپ کے لیچے سب کے سامنے یہ تماشا ہوئے یہ لیے یہ بتا ہے کہ جب ایک ملک کی لیڈرشپ یہ لیڈرشپ پہ سیلٹ کی جب یہ رشوت دے گی اور رشوت لے گی تو آپ کیا کہیں کہ پتواری اور پھارے دار وہ چیز ہو جائے گا انہوں نے کہا کہ میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ ان پر کرپشن کے مقدمات ختم کر دیے جائیں اور میں انہیں مشرف کی طرح اینارو دے دوں لیکن میرے انکار کرنے پر انہوں نے کوششیں شروع کر دی وزیراعظم نے کہا کہ اپوزیشن نے اوپن بیلٹ کی مخالفت اس لیے کی کہ حفیظ شیخ اور یوسف رضا گلانی کے انتخابات میں پیسہ چلانا تھا یوسف رضا گلانی کو سینٹ انتخاب جتوا کر میرے سر پر ان کا مقصد ادم اعتماد کی تلوار لچکا کر اینارو حاصل کرنا تھا ان کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف کو جتنی نشستیں ملنی تھی وہ مل گئیں سارا پیسہ یوسف رضا گلانی تقسیم کر رہے تھے مجھے میرے ایم این ایز خواتین ارکان پارلیمنٹ نے بتایا کہ دو دو کروڑ کی آفر ہو رہی ہے وزیراعظم نے کہا کہ میں الیکشن کمیشن سے کہنا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ میں آپ نے اوپن بیلٹ کی مخالفت کیوں کی کیا آئین چوری کی اجازت دیتا ہے پھر آپ نے قابل شناخ بیلٹ پیپرز کی مخالفت کی اگر ایسا ہو جاتا تو آج جو ہمارے ایم این اے بکے ہیں ہم ان کا پتہ لگا لیتے الیکشن کمیشن نے ہمارے ملک میں جمہوریت کو نقصان پہنچایا ہے آپ کو سپریم کورٹ نے موقع دیا تو کیا پندہ سو بیلٹ پیپر پر بار کورٹ نہیں لگایا جا سکتا تھا آج آپ نے ملک کی جمہوریت کا وقع مجروح کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمنٹ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ ہم نے ثابت کر دیا ہے آپ اپنے ارکان ایوان کا اعتماد کھو چکے ہیں اعتماد کا ووڈ لینے کا ڈراما اپنی ہار کو چھپانے کی کوشش ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں چیئرمنٹ پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ بہت دیر ہو گئی اس حکومت کو اب کوئی نہیں بچا سکتا اسلام آباد میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمنٹ پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ ہم نے عمران خان کے چیلنج کو تسلیم کیا عمران خان نے کہا تھا کہ اسلام آباد سے سینٹ کی نشست ہار گئے تو اسیمڈیاں تحلیل کر دوں گا تاہم عمران خان ڈرتے ہیں اور خائف ہیں جبکہ ایوان سے اعتماد کا ووٹ لینا ایک تماشا ہے بلاول بھٹو نے کہا ہم نے ثابت کر دیا آپ کے ممران کا آپ پر اعتماد نہیں تاہم ہم آپ کو بتائیں گے کہ ادم اعتماد کب اور کہاں ہوگا مجھے ایک ایک ووٹ اور ایم این اے کا پتا ہے جو بیٹھے آپ کے ساتھ اور دل ہمارے ساتھ ہیں آپ کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے سب جماعتوں سے آج سے رابطوں کا آغاز کیا جائے گا جبکہ یوسف رضا گلانی ہمارے چیرمن سینٹ کے امید بات ہوں گے جبکہ پی ڈی ایم اتفاق کے رائے سے فیصلے کرتی ہے اور مستقبل میں بھی فیصلہ اتفاق کے رائے سے ہوگا ہم نے تو دنیا کو دکھا دیا ہے آپ نے پاکستانی نشانل اسیمبلی پاکستان آپ نے پاکستانی نشانل اسیمبلی پاکستانی پاکستان کرکٹ بورڈ نے کرونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کے سبب پاکستان سپر لیگ سکس کو ملتوی کر دیا ہے جس کے باعث پاکستانی میدان ایک مرتبہ پھر ویرانی کا منظر پیش کرنے لگے ہیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں پاکستان کرکٹ بورڈ نے کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز کے باعث پاکستان سپر لیگ سکس کو ملتوی کر دیا جس کے باعث شائع کی نے کرکٹ نہ صرف مایوس ہو گئے بلکہ عرصہ دراز بعد آباد ہونے والے پاکستانی کھیل کے میدان بھی پھر سے ویران ہونا شروع ہو گئے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ اور فرینچائز مالکان کی ورچول میٹنگ میں کرکٹ میلے کے چھٹے ایڈیشن کو ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا گیا اس حوالے سے بزابطہ اعلان بھی کر دیا گیا ہے میٹنگ میں غیر ملکی کھیلاریوں کو وطن واپس بھیج گئے ملکی کھیلاریوں سے لیگ کروانے کا آپشن بھی زیرے بحث آیا جبکہ لاہور کے میچز کراچی شفٹ کرنے پر بھی اتفاق نہ ہوا جس پر لیگ کو غیر موئیانہ مدت کے لیے ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا گیا اس سے قبل دو ٹیموں کے مزید تین کھیلاریوں کی کرونا ریپورٹ مصبت آئی جس کی پاکستان کرکٹ بورٹ کی جانب سے تصدیق بھی کی گئی ہے متاثرہ کھیلاری دس روز تک آئیسولیشن میں رہیں گے واضح ہے کہ پی ایس ایل کی مختلف ٹیموں کے مجموعی طور پر سات ارکان کرونا میں مبتلا ہو چکے ہیں اس سے پہلے کراچی کنگز کے آل راؤنڈر دین کرسٹین نے پی ایس ایل سے دست پرداری کا اعلان کیا تھا سپر لیگ سکس کے اب تک چودہ میچ ہو چکے ہیں گزشتہ برس ہونے والا سپر لیگ ایڈیشن بھی کرونا کے سباب ملتا بھی کر دیا گیا تھا مزید خبریں بھی بولٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد